اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی کالم کی بہت فرمائش ہے بہت اسرار ہے اب میں کیا کروں صحت ٹھیک نہیں ہے اور کچھ بحال ہوتی ہے تو کوئی سفر ترپیش ہو جاتا ہے اور سفر میں پھر طبیعت بگڑتی ہے تو کچھ دن تو لگیں گے انشاءاللہ بنیادی خرابی نہیں ہے میں نے ڈاکٹروں سے بہترین معالجوں سے مشورک کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کچھ حرام کی ضرورت ہے کچھ برزش کی ضرورت ہے اس میں تو تازہ کالم تو میں نہیں لکھ سکتا لیکن میں نے سوچا ہے یہ جو کالموں کا کچھ انتخاب کیا تھا وہ پڑھ ڈالوں آپ کے لئے تو آج یہ ایک کالم ہے اس کا عنوان ہے ستاروں کی چھاؤں میں آدمی کیسا کٹھور ہے کس چیز کے لیے کیسی نادر زندگی قربان کرتا ہے تہذیب کی دہلیز پہ کتنے سچے لوگ کتنے سچے زمانے کتنا اجالہ اور کتنی روشنی بھینٹ چڑھا دی جاتی ہے بھولے بسرے زمانے جب جاگ اٹھتے اور ٹلنے سے انکار کر دیتے ہیں ماضی نہ مستقبل وہ ایک ساتھ ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے دل اس کی گرفت میں کیسا تڑپتا رہتا ہے جناب احمد جعوید سے میں نے عرص کیا اب کے بار سہرہ کا قصد ہو تو مجھے ساتھ لے جائے گا میری کتنی ہی یادیں روحی کے ریکزار سے وہ بستے ہیں وہی احمد جعوید جنہوں نے کہا تھا کاربارہ زندگی سے جی چراتے ہیں سبھی جیسے درویشی سے تم مثلا جہاں بانی سے ہم شاعر ایک روایتی صوفی میر تقی میر کا معلم اور اقبالیات کا اصطاد اچھا ہی ہوا کہ وہ مجھے ساتھ نہ لے گئے دل و دماغ بجانے کیا بھیج جاتی لوٹ کر آتے تو شہر کی مصنوعی زندگی اور بھی دشوار ہو جاتی پچمن برس میں جس سے آہنگ پیدا نہیں ہو سکا رات کا آخری پہر ہے اور اس کا سناٹا چولستان کی گداز خاموشی ہوتل کے سجے سمرے وسیع وریز کمرے میں در آئی ہے اب نین کہاں آج کی شب پہ پھٹے تک جاگنا ہے اس سچی فطری اور بے ساختہ زندگی کا ماتم ایک بڑے شہر میں نمود ذات کی بے سم تمنا میں جو قربان ہو گئی آج میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ خواجہ غلام فرید اس نادر روزگار شائر اور راہ سلوک کے اس مسافر نے ہمیشہ باقی رہنے والے نغمیں کیسے لکھ دیئے تھے وہ جو عبدالعباد تک باقی رہیں گے سہرہ سے اس نے محبت کی جسے چھوڑ کے ہم بھاگ نکلے اسی شہر لاہور میں خواجہ کو اقبال نے یاد کیا اور یہ کہا تھا غلام فرید ایسا شاعر جس قوم میں موجود ہو وہ مجھے کیوں پڑے گی ہاں بس سوز و گداس سے بنے گئے مصرے فطرت کی گود میں ہمکتی جیتی سپنے دیکھتی سہرائی زندگی کی متحرک تصویریں تاروں کی چھاؤں تلے سچی محبت کا کبھی نہ ختم ہونے والا فزانہ روشنی کی وہ چھپ جب شاہد و مشہود کے درمیان بالشد بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے آسمان دنیا کو روشنیوں سے منبر کرنے والا خالق جب ایک ہوق کی دوری پہ ہوتا ہے اقبال کو سہرہ کی مادری محبت ایسی محرمان ہوا کا تجربہ تھا یا نہیں تھا مگر وہ اس سے باتیں کیا کرتے اے عباد بیابانی مجھ کو بھی انعیت ہو خاموشی و دل سوزی سرمستی و رینائی ہم سہرہ کے پڑوسی جانتے ہیں کہ شب کی ہوا میں کیسی تازگی کتنی گہری پرسراریت ہوتی ہے چاندنی رات میں اونٹوں کے خاموش کافلے کبھی کبار کسی حرن کا خرام ایسے میں بانسری کی کوئی تان قلب و جگر کو چیرتی ہوئی گزر جاتی ہے وقت جیسے ٹھہر جاتا ہے احمد ندیم قاسمی نوجوان تھے تو کچھ دن اس دیار میں برہے سہرہ کے باطن میں جھانکر دیکھا یا نہ دیکھا مگر ستلج اور سہرہ کے کنارے پر آباد ایک شہر میں کچھ مہو سال انہوں نے بتائے عمر بھر ان دنوں کی یادیں شاعر کے دل میں دمکتی رہیں اس کی میٹھی بولی کی بازگشت سائیں کنویں دو سائیں انویں دو دستکاریوں کے مرکز میں رنگین پارچن پر لکھے خواب سجے ہیں رنگوں کو ایسا تال میل کے مصبر بھی اس پر رش کرے بدروحوں کو بھگانے کے لیے دلن کے ہاتھ میں ایک چھری ہوتی ہے رنگین پرہن جسے ڈھاپ رکھتا ہے اس کا ایک ایک تار ہاتھوں سے بنا گیا ہے تقریب کے ہنگام دولہ کے ہاتھ میں ایک چھڑی وہ بھی گلرنگ دھاگوں سے ڈھاپی گئی برسات کے بعد یہ کہا ایک دور دور تک کھل اٹھنے والے پھول درختوں اور پھولوں ایسے سادہ دل مکین جس میں سے ایک میں ابھی ابھی یہ کہا سائیں یہ جنگل کہیں جانے بھی تو نہیں دیتا پہناوے اور چادریں اور بستر پر بچھانے والی رلی چہار طرف پھیلی ویرانی میں شوخ رنگوں کی آرزو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے شاموں صبحوں راتوں کے خامشی میں ذات باری طالع کا جلوہ جس نے اپنا سچا پیغمبر سہرہ میں اتارا تھا کیا اس نے سہرہ نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں ادان سہر میں اس سہرہ کے کچھ مکین بھی وہیں سے آئے تھے چار سو برس پہلے جب قہد یا دشمن کی جلغار نے انہیں بے گھر کیا کیا عجب ہے پندرہ سو برس پہلے یہ خجور کے درخت بھی جن کی شاخوں پر بیتے زمانے لکھے ہیں لودران سے ذرا آگے وہ چھوٹا سا باگ جہاں ہم ہمیں ایک موڑ مڑتے ہیں آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے خاجہ فرید کی کوک سنائی دیتی ہے اور لاہور کا شاعر منیر نیازی یاد آتا ہے اک کو کوک فرید دی سنجے کر گئی ون اگر جب وہ دوسرے فرید تھے خاجہ فرید الدین مسعود گنشکر بادشاہ جن کے سامنے جھکا اور اتنا جھکا کہ تاریخ میں عمر ہو گیا ایک لشکر جس کے دربار میں اترا اور اس طرح اترا کہ سپاہی سبسوفی ہو گئے پورے کا پورا لشکر ہی اس آدمی کا نام غیاس الدین بلبن تھا اور اس نے وہ اعزاد پایا جو کبھی کسی سلطان کو نصیب نہ ہوا تھا بادشاہ کی نور نظر فقیر سے بیائی گئی ایک اور شاعر تھے زہیر کاشمیری ایک شب کبھی ایک شب روحی میں انہوں نے بسر کی تھی ان کے کلام میں وہ دائمی ہو گئی ہے مسبدہ میرے پا ان کے کتاب اس وقت مہیا ہوتی ہے تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا آپ دنگ رہ جاتے میں سر جھکا لیتا ہوں پچمان برس پہلے کی وہ صبح میں اور شاہ میں اپنے منفرد لباسوں میں جب سہرہ کی بیٹیاں سرخ مرچہ ہلدی کی پوٹلیاں اٹھائے بی بی جی کے سامنے دھیر کیا میری والدہ بی بی جی کے سامنے دھیر کیا کرتی بی بی جی پسائی میں ایک چھٹانک کم ہو گئی اور ایک چھٹانک سرسوں کا تیل اس میں ڈالا گیا ہے بچے حیران ہوا کرتے کہ بازار میں پیسے ہوئے مسائلہ ارزاں ہیں اتنے سے کام کے لیے دور دراز سے سفر کر کے وہ کیوں آتی ہیں بی بی جی نے سر اٹھا کر دیکھا اور کہا کبھی تم جان لو گئے کبھی تم جان لو گئے کہ محبت برے ہاتھوں سے زائے کے بدل جاتے ہیں کمسن بچیوں کو قرآن پڑھاتے ہیں مامانی جی متوجہ ہوئی اور ہمیشہ کی شیری آواز میں کہا کیسری تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی کیسری نے مرچوں کی پوٹلیں اٹھائیں اور دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا ہم سہرہ کے مکین جانتے ہیں کہ سب انسانوں کا ایک ہی مالک ہے کچھ اسے رحیم کہتے ہیں کچھ رام بارش وہی برساتا ہے سام کے کاٹے اسی کے نام سے شفا پاتے ہیں ساربانوں کی صدایں اور اونٹوں کے گلہ میں بچتی گھنٹیوں کی آوازیں بہت دور دریا کنارے سے وہ اندھن لے کر آتے ہیں سرکنڈوں ایسی جھاڑیاں جو چولوں میں خوب دھڑا دھڑ جلتی ہیں جیسے کسی نے ماب تول کر بنائی ہو سو روپے میں ایک اونٹ کا بوچ تھنڈے پانی کے گلاس کبھی کبار شربت وہ زندگی کہاں چلی گئی وہ چاندنی راتیں کیا ہوئیں شاعر نے کہا تھا شہر ہیں یا کتمدن کے عقوبت خانے عمر بھر لوگ چنے رہتے ہیں دیواروں میں دو ہزار برس پہلے یہ ویرانہ آباد تھا ایک اعتبار سے نفصدی پہلے بھی جب دنیا بھر سے سینکڑوں اہل زوق چولستان کی چاندنی راتوں کا قصد کیا کرتے پھر کیا ہوا پھر شہروں کو برباد کرنے والے تمدن اور سیاست نے ریگزار کو بھی آباد کر ڈالا برباد ہی کر ڈالا آدمی کیسے کٹھور ہے مسنوی حیات کے لیے زندگی قربان کرتا ہے تہذیب کی دہل دہلیز پر کتنے سچے لوگ کتنے سچے زمانیں کتنا اجالا اور کتنی روشنی بھی چڑھا دی گئی